بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست ابت الباسیت اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشیف حضور کی سینٹر دیکھ رہے ہیں جی نئے آنے والی دوست سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ سب سے پہلے آپ اس کے پن بیرنگ کو ویلڈنگ کر لیں اس پن بیرنگ کو آپ نے اچھے طریقے سے ویلڈنگ کرنا ہے تاکہ یہ پن بیرنگ اس کا باہر آ سکے ویلڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کے پن بیرنگ کو باہر نکال لیں کسی حضوری کی مدد سے آپ اس کے پن بیرنگ کو باہر نکال سکتے ہیں پن بیرنگ کو باہر نکال لیں کے بعد آپ اس میں نے بیرنگ کو لگا دیں اب اس کی گراری شافٹ کی آپ پہلے حالت دیکھ لیں اور رپیر ہونے کے بعد کی حالت دیکھ لیں اس کے بعد آپ ان شافٹوں میں گراریوں کو بٹھا دیں اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح چیک کر لیں اور گیر شافٹ پنز بھی آپ ان میں لگا دیں اس کے بعد آپ اس گراری کچھے کو مین پلے میں بٹھا دیں اور اس کی پنوں کو اچھی طرح اس گیر شفٹر میں پھسا لیں آپ کی گیر شفٹر میں پنیں فسیں گی تو اس کی گرارییں فری چلیں گی اور یہ لگانے کے بعد آپ اس کی گراریوں کو بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں دوستو یہ گرارییں بلکل فری چل رہی ہیں اس کے بعد دوستو آپ ایک نیا کیک سپنڈل لے لیں آج ہم آپ کو اس کیک سپنڈل کی ٹائمنگ بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ یہ واشہ رکھیں اور اس کے بعد اس کی کیک کا سپرنگ لگا دیں اور اس کے بعد آپ یہ بڑی واشہر اس کے سپرنگ کے بیچ میں ڈال دیں یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد آپ اس سپرنگ کو اس کے دوسری سائیڈ پر لگا دیں یہ اس کے کیک سپنڈل کی گراری ہے اس کے اوپر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک نشان نظر آئے گا ایک نختے کی طرح کا نشان نظر آئے گا یہ دیکھیں دوستو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان ہے اور اسی طرح کا نشان آپ کے کیک سپنڈل کے اوپر بھی ہوگا ان نشانوں کو آپس میں ملا لیں یہ دیکھیں دوستو یہ کیک سپنڈل کا نشان اور اس گراری کا نشان آپس میں مل چکا ہے اس کے بعد آپ دوسری گراری لگا لیں اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی اس کے بعد آپ اس کی واشر لگا لیں ان گراریوں کو بٹھانے کے بعد آپ اس کو انجن کے دوسرے پلے میں فٹ کر دیں سب سے پہلے تو آپ اس پلے میں اس کا سپرنگ بٹھائیں اور کیک کی مدد سے آپ اس کی گراری کو انجن کے پلے میں پٹھا دیں اور اس کے بعد دوستو آپ اس کے مین پلوں کو سیلیکون لگا لیں سیلیکون لگانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پلوں میں سے کوئی لکج نہ ہو سیلیکون ہمیشہ آپ اس کے لیے گرے ہی استعمال کریں اس کے بعد آپ اس کی ڈبل لگا کے پلوں کو بند کر دیں اس کے بعد دوستو آپ اس کے کلچ بکسے کو بٹھا لیں کلچ بکسے کو بٹھانے کے بعد آپ اس کی ڈبل اس کے بیچ میں رکھ لیں اس کے بعد آپ اس کے کلچ ہوجنگ کو رکھ لیں اور اس کی واشلوں کو لگانے کے بعد آپ اس کے کلچ ہوجنگ کا آرناٹ لگا لیں اور ایک سپیشل ٹول کی مدد سے آپ اس کے کلچ ہوزنگ کو ٹائٹ کر لیں کلچ ہوزنگ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس میں اس کی کلچ پلیٹس بٹھا لیں کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ بٹھانے کے بعد آپ اس کے ہوزنگ کا اوپر والا حصہ لگا لیں اس کو لگانے کے بعد آپ اس کے سپرنگ رکھ کر اس کے پیچھوں کو ٹائٹ کر دیں کلچ ہوزنگ کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس کے جین کو بھی سلیگون لگا لیں سلیگون لگانے سے کوئی لیکیج نہیں ہوتی اس کے بعد آپ اس کے کلچ سائٹ کو بند کر دیں کلچ سائٹ کو بند کرنے کے بعد آپ اس کے پیچھوں کو لگا لیں اور آٹھ نمبر کی ٹی سے ان پیچھوں کو ٹائٹ کر دیں جی اس کے بعد آپ اس کے پسٹرن کے جین کو سلیگون لگا لیں اس گاری کے ہم نے رنگ نہیں ڈالے اس گاری کا ہم نے صرف کک سپنڈل انجن کا کام اس گاری کا ہم نے کیا ہے گیٹ شافٹ کا ہم نے دو گراری ہیں انجن کی بدلی ہیں انجن کے بیرنگ بدلے ہیں اور گیٹ شافٹ کا کام کروایا ہے انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو میں گاری کا رنگ پسٹرن بھی ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد دوستو آپ اس کے پسٹرن کو لگا لیں اور ایک نوز پلاس کی مدد سے آپ اس کے پسٹرن کی پن کو لگا دیں اس کے بعد آپ اس کے پسٹرن کا لوک بھی لگا لیں لوک لگانے کے بعد آپ اس کے سلنڈر کو بٹھا دیں سلنڈر کو بٹھانے کے بعد آپ اس کی ٹائمنگ چین کی سٹک لگا لیں سٹک لگانے کے بعد آپ اس کے ہیڈ میں بھی دوسری سٹک لگا لیں اور اس کے ہیڈ کو بٹھا دیں ہیڈ کو بٹھانے کے بعد آپ اس کے ہیڈ کے سٹڈوں کو اچھی طرح کس لیں ہیڈ کے سٹڈوں کی چوری ملانے کے بعد آپ اس کے آٹھ نمبر کے یہ پیش ٹائٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے ہیڈ کو بھی ٹائٹ کر لیں دس نمبر کی ٹی سے آپ اس کے سٹک کے پیش کو بھی ٹائٹ کر لیں اور اس کے ہیڈ کے باقی نٹ فچوں کو بھی اچھی طرح چیک کریں آج ہم آپ کو جی ٹی وان ٹین کی ٹائمنگ کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی جی دوستو یہ آپ کو میگنٹ کا ٹی نظر آرہا ہے ٹی کا مطلب ہے ٹائمنگ ٹائمنگ آپ کی ٹی اس نشان کے پرابر ہے یہ نشان آپ کو نظر آرہا ہے ٹی اور یہ آپ کامنے سامنے ہوگا اور یہ دیکھیں جی اور اوپر یہ بھی نشان اور اس کے ہیڈ کے اوپر بھی یہ نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پسٹن ٹوپ پر ہے اور آپ کی ٹائمنگ چین کی ٹائمنگ اس طریقے سے ہوگی اس کی ٹائمنگ چین کی ٹائمنگ کرنے کے بعد سپیشل ٹول کی مدد سے آپ اس کے میگنٹ کو ٹائٹ کر لیں اب آپ کی گاری کا میگنٹ ٹائٹ ہو چکا ہے اس میگنٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس کی کیم کی پن کو لگا لیں اس پن نے اس گراری کو رک کر رکھا ہوتا ہے پن لگانے کے بعد آپ اس کے ایل راڈ کو فٹ کر لیں اگر آپ کا ایل راڈ صحیح بیٹھے گا تو آپ کی کیم کی فٹنگ بھی ٹھیک ہوگی ایل راڈ کو لگانے کے بعد آپ اس کی پتری کو آگے فٹ کر لیں اور اس پتری کو چار نمبر کی ایل کی سے ٹائٹ کر لیں اس پتری کو لگانے کے بعد آپ اس کے ٹائمنگ چین کے ایجسٹر کو لگا لیں ٹائمنگ چین کے ایجسٹر کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ ایک پیچ کس کی مدد سے اس ایجسٹر کو آگے سے کھول لیں اور اس کے ربڑ کو لگا لیں اس کے بعد آپ سپیشل ٹول کی مدد سے اس کے میکنٹ کو کور کر لیں اور چار نمبر کی ایل کی سے اس کی کیم کو ٹائٹ کر لیں کیم ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس کے ٹائپٹ چیک کر لیں ان ٹائپٹ کو چیک کرنے کے بعد آٹھ نمبر کی چابی اور ٹائپٹ کی سے آپ اس کے ٹائپٹ کو ایجسٹر کر لیں سب سے پہلے آپ اس کا انٹیک والا ٹیپٹ جسٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کے ایکزاس والے ٹیپٹ کو چیک کر لیں ٹیپٹ جسٹ کرنے کے بعد آپ اس کے ٹیپٹ کبر کو سلیگون لگا لیں سلیگون لگانے سے کوئی لیکج نہیں ہوتی اس کے بعد آپ اس کے ٹیپٹ کبروں کو ٹائٹ کر لیں ٹیپٹ کبروں کو آپ اچھی طرح ٹائٹ کریں ٹیپر کورٹ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس گاری کے انجن کو جیسی میں فٹ کرنے جیسی میں فٹ کرنے کے بعد آپ اس کے سب سے پہلے پیچھے والے سٹرٹ کو لگائیں اور اس کے بعد آپ اس کے باقی انجن کے سٹرٹوں کو لگا لیں ان سارے پیچھوں کو لگانے کے بعد آپ اس کے بوڈی ارث کو کس لیں آٹھ نمبر کیٹی سے اس کو کسنے کے بعد آپ اس کا ایڈ کا پائپ بھی لازمی لگائیں اس کے بعد آپ اس کے گیٹ شپٹر سوچ کو بھی لگائیں گیٹ شپٹر سوچ لگانے کے بعد آپ اس کی چھوٹی اگراری کو بھی لگا لیں اس کے بعد دوستو آپ اس کے کارپیٹر کو فٹ کر لیں پھر آپ اس کے میگنٹ کور کو بند کر لیں میگنٹ کور لگانے کے بعد آپ اس کی کیک کو لگا لیں اور اس میں آئل ڈال کے آپ اس گاری کو سٹارٹ کر لیں جی دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو تھوڑی سی لمبی تھی لیکن ایک منٹ ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ جی ڈی وان ٹین کا انجن کس طرح کیا جاتا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے برن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ فی امان اللہ